نوٹ مشورے میں شریک ہو کر دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو صرف رائے دینے والے افراد کو اہل شورا کہتے ہیں یہ بات پہلی دار چکی ہے آپ کو ذہن میں نا مشورے میں شریک ہو کر دین کا نفع سامنے رکھتے ہوئے امیر کو صرف رائے دینے والے افراد کو اہل شورا کہتے ہیں سوال نمبر باویس اگر باری باری پیسل بننا شریعت سے ثابت ہوتا تو مفتی زین الاعبیدین صاحب مولانا سعید احمد خان صاحب وغیرہ اور بہت سارے اکابرین تین فیصل طے ہونے پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک امیر طے نہیں کر سکے اور ایک امیر کا ہونا ہی سنت ہے اور اگر باری باری فیصل بننا درست ہے تو صحابہ کی صیرت سے ثابت کریں کیونکہ امت کی نگام نمونہ صرف صحابہ کا عمل ہے اس لئے امت کسی بھی بڑے سے بڑے شخصیات کے عمل پر جمع نہیں ہوگی بلکہ صحابہ کے عمل پر ہی مجتمع ہوگی اور اگر کسی شخصیات کے عمل پر مجتمع ہوگی تو بھی کچھ مجدد کے لئے ہوگی اگر خودساختہ عالم شورا اس دعوت والے کام کو صحابہ والا کام یقین نہیں کرتے تو پھر اپنے رہنماوں کے ناقص تجربے کے مطابق جیسا دل چاہے ویسا کرے کیونکہ تنظیم کا کام لوگوں کے ناقص تجربے کے تابع ہوتا ہے سمجھ ماری بات کیونکہ تنظیم کا کام لوگوں کے ناقص تجربے کے تابع ہوتا ہے اور صحابہ والا کام صحابہ کی صیرت کے تابع ہوتا ہے نوٹ اجتہاد اس مسئلے میں کیا جاتا ہے جو واضح طور پر نصوص اور صحابہ کی صیرت سے ثابت نہ ہو اجتہاد اس مسئلے میں کیا جاتا ہے جو واضح طور پر نصوص اور صحابہ کی صیرت سے ثابت نہ ہو اور ایک امیر تیہ کرنا واضح طور پر دور نبوت دور صحابہ سے ثابت ہے اس لئے صحابہ کا عمل جو واضح طور پر صحابہ کی صیرت سے ثابت ہو اس کے مقابلے میں کسی بھی بڑے سے بڑے اقابلین کے عمل کو درگزر کر کے پوری امت کو صحابہ کی صیرت پر لانا یہ اس دعوت کے کام کا عین مقصد ہے دوبارہ سنویں اشتہات اس مسئلے میں کہہ جاتا ہے جو واضح طور پر نصوص اور صحابہ کی صیرت سے ثابت نہ ہو اور ایک امیر طے کرنا واضح طور پر دور نبوت دور صحابہ سے ثابت ہے اس لئے صحابہ کا عمل جو واضح طور پر صحابہ کی صیرت سے ثابت ہو اس کے مقابلے میں کسی بھی بڑے سے بڑے اقابلین کے عمل کو درگزر کر کے پوری امت کو صحابہ کی صیرت پر لانا یہ اس دعوت کے کام کا عین مقصد ہے دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے دور نبوت اور دور صحابہ یعنی شریعت میں کام کو ایک امیر کے تابع رکھا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے مثلا اگر کسی گاؤں کسی شہر یا کسی علاقے کے اندر ایک بادشاہ ایک مخیہ ایک وزیر یعنی ایک ایمیل اے اور ایک صدر بنانے کے وجہے دو چار پانچ بنا دیا جائے گا تو اس میں اقتلاف ہو جائے گا مثلا ایک کہے گا بھائی فلا ضرورت ہے سڑک بناو ایک کہے گا بھائی فلا ضرورت ہے اسپتارہ بناو ایک کہے گا بھائی فلا ضرورت ہے وہ بگر ہو اس سے کیا ہوگا امت جو خیر وجود میں آنے والی ہے یعنی سڑک کی اور اسپتارہ کی وہ ساری خیر سے اقتلاف ہوئے سے محروم ہو جائے گی نہ سڑک بنے گی نہ اسپتارہ بنے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام دو مخیہ دو صدر دو وزیر دو ایمیل اے دو نگر سے وقت کے تابع نہیں چل سکتا تو جو تبلیغی جماعت کا عالمی کام ہے وہ دو چار دس پندرہ فیصل کے تابع کیسے سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ عالمی شورا کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا ہوگا پوری امت کے اندر انتشار اور زیادہ ہو جائے ابھی جو اقتلاف موجودہ چل رہے تو کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ بڑھ جائے ایک کہیں گے بھائی منتخب عدیث کی تعلیم کرو دوسرے کہیں گے بھائی اقتتوں مشورا ہی نہیں ہوا ایک کہیں گے مسجد میں لاکر بات کرو یہ تو صحابہ کا عمل ہے دوسرے کہیں گے بھائی اقتتوں مشورا نہیں ہوا ایک کہیں گے یہ بھائی گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگاؤ دوسرے کہ بھائی یہ کہاں سے نیا کام شروع کر دیا تو کیا کہ امت اور شدید اقتلاف میں جائے ابھی تو امت کو مولنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ فلانے امیر صاحب نے کہا ہے جب بھائی بھائی فیصل پندرہ جن کو منا جائے گا تیرہ پندرہ جو عالمی شورا نے آج کل وجود جو دیا ہے اپنے طور سے اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے گا ابھی تو امت این ہی کہہ نہیں کہ فلانے امیر صاحب نے کہا کہ کیا کہیں گے کہ بھائی فلانے بھی تو بڑے ہیں فلانے بھی تو بڑے ہیں ہم تو ان کے تعبیر ہم تو ان کے تعبیر اور کیا ہو جائے گا امت کے نور شدید اقتلاف ہو جائے گا ابھی جو اقتلاف موجود ہے نا وہ بہت مقتصر ہے اور اگر عالمی شورا کو تسلیم کر لیا جائے گا اور باری باری فیصل بننا شروع جائے گا تو لوگ کیا کریں گے رب چاہی سے من چاہی اور نفس چاہی پر چلنے لگے گے جس کو جو اچھا لگے گا اس کی مان لے گا بھائی اس کی بات کچھ اچھی لگی تو اس کی مان لیا اس کی بات کچھ اچھی لگی تو اس کی مان لیا اس کی بات کچھ اچھی لگی تو اس کی مان لیا اور کیا جائے گا اللہ کر رہے ہیں کہ ہم کو اس بات سمجھ میں آ جائے میری بات سمجھ میں آئیے آپ لوگوں اللہ آپ لوگوں کو سمجھا دے سوال نمبر تیریس خود ساختہ علم شورہ کے نزدیک اگر باری باری فیصل بننا درست ہے تو امت میں شدید اقتلاب پیدا ہونے کے باوجود حضرت علی اور حضرت معابیہ رضی اللہ عنہما باری باری فیصل کیوں نہیں بنے کیا خود ساختہ علم شورہ کو صحابہ سے بھی زیادہ شریعت کا علم ہے سوال نمبر چوبیس اگر عالمی دعوت والے کام کی ذمہ داری ایک فرد پر ڈالی نہیں جا سکتی تو دور نبوت دور صحابہ میں باری باری فیصل کیوں نہیں بنتے تھے سوال نمبر پچیس کیا دور نبوت اور دور صحابہ میں ایک فرد پر عالمی دعوت والے کام کی ذمہ داری ڈالنا ہمارے لئے رہبری نہیں ہے خود ساختہ علم شورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی زیادہ کیا شریعت کے اصول اور کام کے نفع کو سمجھتے ہیں سوال نمبر چوبیس خود ساختہ علم شورہ کے نزدیک دور صحابہ میں ایک امیر کا ہونا صرف دور صحابہ کے لئے مخصوص تھا یا صحابہ کا عمل قیامت تک کے لئے نمونہ ہے دوبارہ سنیے خود ساختہ عالم شورا کے نزدیک دور صحابہ میں صرف ایک امیر کا ہونا صرف دور صحابہ کے لئے مخصوص تھا یا صحابہ کا عمل قیامت تک کے لئے نمونہ ہے سوال نمبر ستاویس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحابہ سے ثابت کرو کہ شورا کی اطاعت کا حکم ہے اور امیر کی اطاعت کا حکم نہیں ہے سوال نمبر اٹھاویس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس جماعت کا امیر نہیں ہوتا اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے سوال نمبر انتیس کیا خود ساختہ عالم شورا اپنا امیر شیطان کو بنانے پر راضی ہو گئے ہیں سوال نمبر تیس کیا خود ساختہ عالم شورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول چکے ہیں کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس تعلق سے اگر کہی امیر کو شورا کی اطاعت کا حکم یا لوگوں کو شورا کی اطاعت کا حکم ہے تو صیرت سے ثابت کرے اس تعلق سے اگر کہی امیر کو شورا کی اطاعت کا حکم یا لوگوں کو شورا کی اطاعت کا حکم ہے تو صیرت سے ثابت کرے سوال نمبر 31 خود ساختہ عالم شورا کے رہنماوں کو اگر امیر بننے کی خواہش نہیں خود ساختہ عالم شورا کے رہنماوں کو اگر امیر بننے کی خواہش نہیں تو واپس آ کر حضرت جی مولانا انعب الحسن صاحب اور میادی محراب صاحب کے منتخب کردہ عالمی پیسل اور مزید دار العلم دیوبن کے فتوے کے بعد عالمی اجتماع بنگلہ دیش جنوری 2017 میں موجود تقریباً 110 ملکوں کی شورا کے منتخب کردہ عالمی امیر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صاحب کی اطاعت میں اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے اخلاق مست قلبی اور اپنے امیر بننے کے شوق کا ادھار کیوں نہیں کرتے